السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت تھی وہ پیر صاحب کے بات گئی کہا کہ حضرت میں جو ہے بہت پریشان ہوں اپنے خامند کے حوالہ سے تو مجھے کوئی تعویز ایسا دیں کہ میرا جو خامند ہے وہ میرا جو ہے دیوانہ ہو جائے تو بزرگ بھی اللہ والے بھی ایسے ہوں کہ ان کی جیب پر نظر نہیں ہوتی کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ امت کی خیرخواہی کے لیے جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں ان کے دفعوں کو بانٹنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں نہ کہ ان کی جیب پر نظر ہو نہ کہ ان کے دوکھ جو ہیں بڑھانے کے لیے ہو کہ ہاں فلان تمہیں تو بہت پریشانی ہے تم جو ہے مر جاؤ گی یا یہ ہے یا وہ ہے فلان ہے فلان ہے تو اسی طرح تو انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو کہ مجھے شیر کی گردن کے جو ہیں وہ بال چاہیے ہیں شیر کی گردن کے بال چاہیے ہیں اس پہ میں تعویز لکھوں گا پڑھوں گا تو تب جا کے جو ہے تیرا خامن جو ہے تیرا گرویدہ ہوگا تیرا جو ہے خادم بنے گا تو وہ چلی گئی جیسے کسی نے پال رکھا تھا شیر یا پھر چیڑیا گھر ہوتے ہیں کسی طرح کوئی تھا پنجنے میں بند تھا جنگلے میں تو وہاں جاتی گوشت لے کے جاتی ایک دن دو دن چار دن آٹھ دن جب وہ گئی تو اس کا جو شیر تھا وہ گرویدہ ہو گیا تو اس نے جب ایک دفعہ گوشت جو ہے ڈالا اس نے کھانے کے لئے گردن نیچے کی تو اس کی گردن سے جو ہے اس نے بال ایسے چپٹگی سے کھینس کر اکھار لیے اکھارنے کے بعد وہ بابا جی کے پاس آئیں کہا کہ میں بہت ہی مشکت اور محنت کے ساتھ جو ہے میں یہ بال لائی ہوں آپ مہربانی فرمائیں آپ توییز لے کر دیں اور وہ بزرگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے میں نے کام ہی ایسا لگایا تھا کہ گردن کی شیر کی گردن سے بال اکھارنا تو کجا اس کو ہاتھ لگانا مشکل ہے تو میں نے یہ امتحان ڈالا تھا کہ تم اگر یہاں سے پاس ہو جاتی ہو ایک خون خار درندے سے بال اکھار کر لاتی ہو تو جو اشرف المخلوقات ہے حضرت انسان ہے اور وہ ہے بھی تیرا خامند اور خامند جو ہے وہ شادی کرتا ہے اپنے گھر کے سکون کے لیے اگرچہ عورت ہی اپنے گھر کے سکون کو برباد کر دے ہر وقت چک چک ہر وقت جو ہے فلاں باتیں فلاں باتیں بلا وجہ اس کو پریشان کرنا تو پھر مرد کیا کرے گا مرد یہی کرے گا کہ وہ پریشان کرے گا وقت پہ کھانا نہیں دے گا وقت پہ جو ہے کوئی چیز لا کر نہیں دے گا وہ پریشان کرے گا تو میں نے اس لیے تجھے امتحان میں ڈالا کہ تم ایک شیر کو جب اپنا گرویدہ بنا سکتی ہو انسان تو ایک معمولی چیز ہے اس کو تم نے کیوں نہیں اپنا بنایا تو وہ ماتھا پکڑ کر بیٹھ گئی کہا کہ حضرت مجھے بات سمجھ آگئی کہ میری ہی غلطی ہے کہ جب کام سے آتا ہے تو میں اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتی ہیں کہ وہ جو ہے تھکاوٹ اس کی ڈبل جو ہے نا اس کو چڑ جاتی ہے تو پھر اس کو غصہ آنے لگتا ہے تو مجھے وہ ڈانٹتا ہے پیٹتا ہے تو میرا ہی قصور ہے کہ جب وہ سویا ہوتا ہے تو میں بچوں کو جو ہے خاموش نہیں کرواتی وہ کھیلتے کھوتتے رہتے ہیں جب وہ اس کی نیم جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے تو وہ پھر ڈانٹتا ہے کہتا ہے کہ بچوں کو خاموش نہیں کرواتی تو میرے دل میں وہی انا ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ اچھا سلوک کیوں نہیں کرتا تو میری انا نے میرے گھر کو برباد اور جہنم کا گڑھا بناتا اور رکھ دیا تھا تو مجھے آج سمجھ آگئی کہ جب میرا خامد آئے گا تو میں بھی اس کے ساتھ محبت والا سلوک رکھوں گی جب وہ آئے گا تو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہوگی میں لے لوں گی اور اس کو پانی پیلاؤں گی پانی پیلانے کے بعد پھر کھانا پوچھوں گی کھانا پوچھنے کے بعد وہ اپنا آرام کرے گا آرام کرنے کے بعد میں اپنی خواہشیں تمنائیں وہ پھر بعد میں رکھوں گی تو دیکھیں کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ انسانیت کے لئے کتنا خیرخواہ ہوتے ہیں بزرگوں کو ماننا چاہیے لیکن بزرگ جو ہیں وہ بزرگ ہوں جو انسانیت کے خیرخواہ ہوں اور لالا چاہ اور تمہ ان کے دل میں نہ ہو اللہ پاک ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں ہدایت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک دوسرا واقعہ جو ہے میں اس کے ساتھ ہی اٹیج کر دوں کہ شاید لوگ یہ سمجھیں کہ میں دوسری ویڈیو میں اگرچہ وہ واقعہ رکھوں مرد کے حوالہ سے کہ عورت کو تو چاہیے اپنی جو ہے مرد کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تو وہ اگر ویڈیو الہیدہ دوسرا حصہ کر کے بناوں تو وہ اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ یہی سمجھے گا میری بہن میری بیٹیاں سننے والی وہ یہی کہیں گی کہ عورت ہی کو جو ہے سب کچھ کرنا ہے کمپرومائز کر کے چلنا ہے مرد کو نہیں چلنا چاہیے مرد کے حقوق نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک رکھے میں اس کو بہتر سمجھتے ہوئے وہ واقعہ بھی میں سناؤں گا کہ مولانا عبدالسلام گھوٹیوی صاحب ہیں انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مرد میاں بیوی آپ نے ان کی شادی تھی شادی ہوئی تو وہ جو ہے اس کو عورت کو پسند نہیں تھا یہ دل کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کوئی ایسی اچمبے کی بات نہیں ہے یا پھر کوئی غلط عورت کا وہ نہیں ہے کہ کیونکہ دل جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے اگر کسی کے ساتھ جو ہے وہ دل نہیں ہے تو اس میں کوئی گناہ والی جرم والی بات نہیں ہے اگرچہ نکاح ہو گیا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ اپنے باپ کی سفید داری کی طرف دیکھیں لوگ کیا کہیں گے کہ یہ فاہشہ عورت ہے یا غلط عورت ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے اس کے ساتھ نبھانا چاہیے یا تو ان چیزوں کو پہلے دیکھ لینا چاہیے بارکیف تو اس کو پسند نہیں تھا ایک دن جو ہے وہ اپنے وہاں پہ باغ میں گئے وہاں پہ کوئیں ہوتے تھے پہلے زمانہ میں جو ڈول کے ساتھ جو ہے پانی ہرا کرتے تھے پھر وہ پانی اپنے جانوروں کو بھی پلاتے اور خود بھی پیتے تو وہاں سے اس نے تمنہ کی اس کی بیوی نے کہ مجھے جو ہے پانی چاہیے تو وہ پانی پینے پلانے کے لیے جو ہے وہ اس نے ڈول نیچے کیا اور جیسے ہی گردن اس نے نیچے کی دیکھا تو پیچھے سے اس نے دھکا دیا وہ کونے میں گر گیا تو اس نے جو ہے ہاتھ جھاڑے اور گھر کو روانہ ہو گئی کہا کہ اللہ نے جان چھڑائی ہے اسے تو وہ جب گھر پہنچی اس کے بعد کوئی کافلہ وہاں سے گزرا تو انہوں کو ان کو جو ہے پیاس لگی تھی تو انہوں نے ڈول نیچے کیا اور اس کو جو ہے وہ چمٹ گیا تو انہوں نے کھینچا تو وہ وزنی لگا وہ نیچے انہوں نے دیکھا کہا کہ یہ تو بندہ ہے انسان ہے نیچے گیرا ہوا ہے کھینچو ان کو پانی بھول گیا انہوں نے کھینچا اس کو باہر نکالا باہر نکال کر اسے پوچھا کہا کہ نہیں بس میں پانی بھرنے لگا تو میں گر گیا جب وہ گھر گیا گھر جانے سے پہلے اس نے دل میں نیت کر لی کہ ایسی خوبی میں اپنے اندر اپنا ہوں کہ یہ مجھے پسند کرنے لگے اگر سے میرے ساتھ اس کی دل نہیں ہے تو میں ایسا رویہ کروں کہ جس سے اس کی میرے دل میں محبت اپنے دل میں محبت ہو جائے تو اس نے دل میں تحیہ کیا کہ میں اس کو جا کر علیس سے بے بھی نہیں کہوں گا اسے ڈانٹوں گا نہیں اسے کچھ بھی نہیں کہوں گا تو وہ جب گیا ہستا اور مشکراتا جو ہوا گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی نے جب دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہا کہ آج تو میری خیر ہی نہیں تو جب وہ آیا تو اس نے پانی پوچھنا شروع کر دیا کہ کہاں رہ گئے اتنی دیر تک آپ کہاں تھے تو پھر اس نے کہنا چاہا کہ میں اسے کہوں اظہار کروں کہ میری گلتی ہے تو اس نے خاموش کرا دیا کہ ہماری بہویں ہیں یا پھر تیری دیورانیاں ہیں وہ نہ سننے کوئی اور نہ سنے تو اسی لیے پھر اس کو خاموش کرا دیا جب خاموش کرایا تو اس نے دلی دل میں سوچا کہ رات کو یہ مجھے مارے گا یا پھر میرے والدین کو بتائے گا تو میرا تو ستیہ ناس ہو جائے گا تو مولانا فرماتے ہیں کہ ان کے چالیس سال اسی طرح گزر گئے اور اس نے محبت کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کرنا شروع کر دی کہ ایسا حسن اخلاق والا انسان جو ہے اگرچہ رنگ کا کالا ہے یا پھر کچھ اس کے اندر خامیہ ہیں تو ان خامیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا چاہیے ایسا اچھا انسان تو پھر جو ہے پہویں تھیں اور پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ بیٹھ کر ایک جملہ کہتا تھا واہ بلے اور گزارے واہ تو یہ پنجابی کا لفظ ہے اس میں جو ہے وہ یہی اظہار کرتا کہ واہ ہماری زندگی جو ہے کیسی گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسی زندگی گزری تو جب اس کی بہو نے جو ہے پہلے لوگ بہو کے ساتھ بیٹیوں والا سلوک رکھتے تھے جیسے بیٹیوں جو ہے اپنے والد سے بلا جیچک جو ہے کچھ مسئلہ ہوتا یا کوئی پریشانی ہوتی تو ڈسکس کر لیتے تو اس نے پوچھا بابا یہ آپ اکثر جملہ دور آتے ہیں مجھے بتائیں اس کے پیچھے فلاصفی کیا ہے اس کے پیچھے جو ہے کیا مسئلہ ہے کیا ریزن ہے جو آپ اکثر یہ جملہ فرماتے ہیں تو اس نے یہی واقعہ جو ہے سنایا مکمل جو میں نے آپ کو سنایا ہے تو اگر مرد جو ہے اپنے جب بزرگ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو وہ پھر جب قبول قبول کرتا ہے تو خامیوں کے ساتھ ہی قبول کرتا ہے نہ کہ جو ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوتا اگر لکھا ہو تو مجھے بھی لکھائیں لکھا ہوتا ہو کہ اس کی خامی جو آئے گی پھر قبول نہیں ہے مجھے تو تب تو خامیوں کے ساتھ ہی قبول کرتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے خامی انگینہ شروع کر دیتا ہے اور خامیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو پیٹتا ہے مارتا ہے تو اسی طرح عورت کو بھی اپنے خامد کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہئے اور مرد کو بھی اپنے بیوی کے ساتھ جو ہے کمپرومائز کرنا چاہئے اکثر گھروں کو تباہ ہوتے میں نے دیکھا ہے کہ جب عورت مرد کو رسپیکٹ نہیں دیتی وہ دوسروں کے ہاں جو ہے وہ راتیں اُدھانے لگتا ہے اسی طرح مرد جو ہے اپنی بیوی کو رسپیکٹ نہیں دیتا پھر وہ پڑوسی کے ساتھ یا پھر کسی کے ساتھ جو ہے وہ تعلق وابستہ کر لیتی ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے اللہ پاک بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اللہ پاک مردوں کو بھی اقل عطا فرمائے اپنے گھروں کو جنت کا باگ بنائیں اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ